موسیقی حضرت سیدنا پاروکِ عزم رضی اللہ تعالی انہوں کے مبارک زمانے میں ایک نوجوان بہت متقی اور عبادت گزار تھا سیدنا پاروکِ عزم رضی اللہ تعالی انہوں بھی اس کی عبادت پر تعجب کیا کرتے تھے وہ نوجوان نمازِ عشاء مسجد میں ادا کرنے کے بعد اپنے بوہے والد کی خدمت کرنے کیلئے جایا کرتا تھا راستے میں ایک خوبصورت اور حسین عورت اسے اپنی طرح بلاتی اور اسے چھہتی تھی مگر کہ نوجوان اس حسین و جمیل نوجوان عورت کی طرف توجہ نہیں کرتا نگاہیں جھکائے وہاں سے گزر جایا کرتا آخر ایک دن وہ نوجوان شیطان کے ورغلانے پر اور عورت کی برائی کی دعوت دینے پر وہ برائی کے ارادے سے آگے بڑھا لیکن جو ہی وہ نوجوان دروازے پر پہنچا اسے سورہ آراب جو نوے پارے میں آیت نمبر دو سو ایک ترجمہ کنزل ایمان بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اب جب وہ نوجوان گناہ کے ارادے سے اس عورت کے دروازے کی طرف چلا تو اسے رب کریم کیونکہ یہ ارشاد یاد آ گیا اس آیت پاک کے یاد آتے ہی اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ قخاف اس قدر غالب ہوا کہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا جو بہت دیر گھر نہ پہنچا تو اس کا بڑا باپ اسے تلاش کرنے کے لیے نکلا جب اس مقام پر پہنچا جائیں اس کا بیٹا بے ہوش ہے تو لوگوں کی مدد سے اٹھوا کر وہ گھر لے آیا اب نوجوان بیٹے کے ہوش آنے پر باپ نے تمام واقعہ دریافت کیا نوجوان نے پورا واقعہ بیان کر دیا اب واقعہ بیان کرتے ہوئے جب نوجوان نے اس سورہ آراب کی اسی آیتِ کریمہ کو دورایا تو ایک مرتبہ پھر خوفِ خدا عز وجللہ اس شدت سے اس پر غالب ہوا کہ اس نے زوردار چیخ ہماری اور اس کا دم نکل گیا خوفِ خدا عز وجللہ کے سبب اس کے انتقال ہو گیا رات و رات اسے غسل و قفن و ردفن کا انتظام کر لیا گیا صبح جب یہ واقعہ فاروقِ عزم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت نے پیش کیا گیا تو آپ اس کے والد کے پاس تاجت کیلئے تشریف لے گئے آپ نے اسے فرمایا کہ ہمیں اطلاع دے دیتے ہم بھی جنازے میں شریک ہو جاتے والد صاحب نے عرض کی امیر الممنین آپ کے آرام کا خیال تھا اس وجہ سے آپ کو اطلاع نہ دی آپ نے اشاعت فرمایا مجھے اس نوجوان کی قبر پہ لے چلو وہاں جب اس نوجوان کی قبر پر فاروقِ عزم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچے تو سورہ رشمان کی چھالیس بھی پورٹی سیکس نمبر آیت آپ نے تلاوت کی وَلِبَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ ترجمہ کنزل ایمان اور جو اپنے رب کے حضور کھرے ہونے سے درے اس کے لئے دو جنتیں ہیں سیدہ فاروقِ عزم ربی اللہ تعالی عنہ نے جب اس نوجوان کی قبر پر پہنچ کر یہ آیتِ کریمہ تلاوت کی تو قبر میں سے اس نوجوان نے بلند آواز کے ساتھ پکارا بے شک میرے رب نے مجھے دو جنتیں عطا فرمائی ہیں